موسیقی 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 کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے ترقیاتی کام ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے اور اس کے بعد پی ایم ایل این کے دور میں آپ کے ٹین ایور میں ہوئے لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جن کے اوپر آپ کی تختی اتار کے آپ کے مخالفین نے ان کے افتتاہ کیے اور ان کی تختیاں لگا دی گئیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ عوام بہتر فیصلہ کرنے والی ہے اور عوام بہتر جج ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بیس رب رپے کی ڈولمنٹ اس حلقہ این اے ون سیون نائن میں میں نے کروائی ہے اور جس میں بہت میجر میجر کام ہوئے ہیں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لائٹ رہی میار ہمیں چاہ رہی ہے پندرہ بیس کے قریب فیڈر میں نے نئے بنوا کے دیئے گریڈے سیشنز میں نے یہاں بڑے کروا کے دیئے جس کی بدولت آج ٹرپنگ نہیں ہے اور عوام کو وولٹیج کا مسئلہ نہیں ہے اور میں نے پورے شہر کے ٹرانس فارمرز تک بدلوا دیئے تھے اور اسی طرح آپ دیکھیں یونیورسٹی جو یہاں میں نے بنوا ہی خواجہ فرید انجینئرگ اور آئی ٹی یونیورسٹی اس کے بعد فلائی آور بنا سڑکیں بنی سوئی گیس کے کام ہوئے سکولز بنے کالیجز بنے سڑکیں بنی پارکس بنے اور آپ کوئی بھی شہر کا کوئی بھی ترقیاتی کام اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں شہر میں اگر ایک اینٹ بھی لگی ہوئی ہے تو اس پہ میہ امتیاز کا انشاءاللہ نام لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو یہ تختییں جو ہیں یہ جتنی مرضی بدل لیں لوگوں کے دلوں سے یہ تختییں نہیں بدل سکتے اور یہ جو کام میں نے کروائی ہوئے ہیں وہ پبلک کو پتا ہے کہ میہ امتیاز نے کام کروائی ہیں یہ جو میرے مخالفین ہیں یہ پہلے بھی یہاں سے نمائندے رہ چکے ہیں اور جو کام پہلے انہوں نے کیے تھے اس وقت بھی یہ اقتدار میں تھے عوام کو پتا ہے کہ اس وقت کیا کام ہوا تھا اور آج دو سال سے زائد کا ٹرنیور ان کا خزر چکا ہے اب تو یہ جانے والے ہیں اور یہ سیلیکٹڈ جو لوگ ہیں یہ کام عوام کے کام نہیں کر سکتے اور نہ یہ کر سکتے ہیں نہ ہوں گے اور ہماری تختییں جتنی مرضی بدلیں لیکن عوام کے کام کریں عجب میہ صاحب دوہزار تہیس کے جنرل الیکشنز کے اندر آپ اپنے آپ کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن دوہزار تہیس سے پہلے آئے گا اور انشاءاللہ یہ جانے والے ہیں ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں یہ کوئی عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے عوام کے ووٹوں سے اگر الیکشن ہوتا اور مسلم لیگ ہی اقتدار میں آتی اور اس وقت حکومت مسلم لیگ ہی ہوتی یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جن لوگوں نے سیلیکٹ کیا جن اداروں نے سیلیکٹ کیا وہ بھی ان سے تنگ ہیں تو نیا الیکشن جب بھی آئے گا ابھی سروے چل رہے ہیں ٹیلی ویجنز کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر سروے جو بھی ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت کی پاپولیٹی جو ہے وہ بہت اوپر ہے اور پی ٹی آئی کو لوگ جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں وہ بھی ان سے تنگ آ چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی الیکشن ہوئے تیس تو بہت دور کی بات ہے الیکشن انشاءاللہ میں تو نیکس یئر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوئے پاکستان مسلم لیگ بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جیتے گی اور میاں محمد نواز شریف دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی پرائیم نیسٹر ہوں گے اس ملک انشاءاللہ تعالی اچھا سر آپ کی پارٹی کے بہت سینئر رہنما جس طرح کے چودی جعفر اقبال گجر صاحب ایک کافی پرانے سیاست دان سینئر رہنما ہے نون لیگ کے اور ان فیکٹ اب تو پی ٹی آئی کے بہت سینئر رہنما ہے شاہ فرمان صاحب وہ اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ جو جمہوری نظام ہے وہ فیل ہو گیا ہے تو ملک اندر صدارتی نظام آنا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی ریفرینڈم کی اوپر بھی چائمہ گویاں ہو رہی ہیں آپ کس چیز کے ہام میں ہیں صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام دیکھیں جی صدارتی نظام تو پہلے بھی اس ملک میں رہ چکے اور صدارتی نظام کے دوران ہی ہمارا ملک جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا تھا اور بنگلہ دیش بنا تھا وہ صدارتی نظام کا ہی معاملہ تھا اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو پارلیمانی نظام چل رہا ہے اس کو چلنے دے ہی نہیں رہے اگر صحیح طریقے سے پارلیمانی نظام کو چلنے دیا جائے تو پارلیمانی نظام جو ہے اس ملک کی ضرورت ہے اور آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے صدارتی سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اس کے تجربے ہم کر چکے ہیں خدا رہا اب اس ملک کو چلنے دیں اور اس کو تجربہ گا نہ بنائیں پہلے بہت تجربے ہو چکے ہیں اب 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں کبھی صدارتی نظام اور کبھی پارلیمانی نظام خدا رہا اس ملک کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا بند کریں اور یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کو چلنے دیں ہر ادارہ اپنا کام کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کرے گا جی ناظرین تو آپ نے میاں صاحب کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ صدارتی نظام کے حامی نہیں ہے پارلیمانی ہی نظام ایسا ہے کہ جو عوام کی فلاح کے لیے بہتری نظام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو چلنے دیا جائے اور تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم میاں صاحب کے حلقے کو بھی وزٹ کریں گے اور جو ان کے ترقیاتی کام ہیں جس انہوں نے ویڈیو میں بتایا کہ میں نے تقریباً بیس ارب روپے کے ترقیاتی کام اپنے دور عقوبت میں اس حلقے میں کروائے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے ویورز کو دکھائیں گے اور جو ان کے مخالفین ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جو ہے ان کی ان سے کوشش کریں گے کہ اس کا بھی ان کو پروپر ہم ایک جو ہے وہ سروے کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں آپ کا ہوسٹ امار بن عاظم پاکستان زندہ بار